اسلام علیکم فرنس میں ہوں جہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نالج کمپیوٹرائز لائسنس بنانا ایک مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے پہلے ایک ٹوکن کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑ و فرات پر مشتمل لائنیں اس کے بعد پھر دوسرا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے لمبی لائنیں عملے کی سوسرفتاری اور اس پر سفارش اور رشوت کے کلچر نے لائن کے اصول پر عمل کرنے والے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے اجنٹ مافیا سر عام پیسے لے کر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اب حکومت پاکستان کی طرف سے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے سے پہلے جو لرنر پرمٹ بنوانا پڑتا ہے اس سسٹم کو آن لائن کر دیا گیا ہے اب ہم اپنے موبائل سے یا کمپیوٹر سے لرنر پرمٹ بنوا سکتے ہیں یہ سسٹم کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اس کے ثروفیس بھی پی کریں گے اور لرنر پرمٹ یا لرنر لائسنس کا پرنٹ لے کر پراپر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے اہل ہو جائیں گے اور ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنا ہی بنا سکتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بھی بنا سکتے ہیں موبائل اور کمپیوٹر پر پروسس ایک جیسا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی لیپ ٹوپ کی سکرین پر کوئی بھی بروزر اوپن کر لیں گے اور اس کی سرچ بار میں dlims.pnjab.gov.pk لکھ لیں گے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں dlims.pnjab.gov.pk یہ لکھ کے ہم انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں ہمیں ریجسٹریشن کروانا پڑے گی ایمیل ایڈرس دے کر پاسورٹ جنریٹ کرنا پڑے گا اس جگہ پہ ضروری نہیں کہ لرنر پرمٹ بنوانے والے کا ہی ڈیٹا انٹر کیا جائے یہاں آپ کسی اور نام سے بھی خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن ریجسٹریشن کے وقت بھی ہم یہاں جو ڈیٹا دیں گے وہ as per nic دیں گے ریجسٹریشن کی ڈیٹیل میں ہم اپنا نام دے دیں گے cnic نمبر ہم بغیر ڈیشز کے دیں گے اور اپنا ویلڈ ایمیل آئی ڈی دیں گے نیکش باکس میں فون نمبر اس کے بعد یہاں جینڈر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی سٹرونگ سا پاسورٹ دے دیں گے سیم پاسورٹ کو نیکش باکس میں کنفرم کریں گے اور اس کے بعد یہ کیپچا دے دیں گے اور پھر اسے ریجسٹر کر لیں گے ریجسٹر کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا اس کے بعد ہم نیو لرنر پہ آ جائیں گے اور پھر اس جگہ پہ جس شخص کا لرنر پرمٹ بنانا ہوگا اس کا سارا ڈیٹا پٹ کریں گے جس میں پہلے باکس میں اس کا سین آئی سی نمبر دوسرے میں نام تیسرے میں فادر نیم یا اگر کوئی میرٹ فی میل ہے تو وہ اپنے ہزبنڈ کا نام بھی دے سکتی ہے اس جگہ پہ ڈیٹ آف برث اس کا سیمپل بھی ساتھ میں موجود ہے یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر دیں گے یہاں پہ ایک ایک ایکسٹرہ نمبر ایمرجنسی کے لیے دیں گے کہ اگر آپ کا ایک نمبر بند ہو تو دوسرے نمبر پہ کنٹیکٹ کیا جا سکے جنڈر کا باکس فیل کریں گے اپنی ہائٹ بتائیں گے یہاں آپ کی ہائٹ کتنی ہے اس جگہ پہ آپ اپنی کٹیگری چوز کریں گے کہ آپ کس ٹائپ کے سٹیٹیزن ہیں آپشنز ہوں گی کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں آرمی افیسر ہیں پرائیوٹ امپلائے ہیں بزنس مین ہیں اس کے بعد آپ وہیکل چوز کریں گے کیا آپ مینویل وہیکل یوز کر رہے ہیں یا آٹومیٹک ہم یہاں پہ آٹومیٹک فیل کریں گے نیشنالیٹی پاکستان یہاں جو آپ کا بلڈ گروپ ہوگا وہ فیل کریں گے دسیبلیٹی کے بارے میں بتائیں گے اگر کسی قسم کی مزوری ہے تو یہاں یس کریں گے ادروائز نو پر رہنے دیں گے یہاں سے اپنا صوبہ منتخب کریں گے اور اس صوبے میں جو ہماری ڈسٹک بنے گی نیکسٹ باکس میں ہم اپنی ڈسٹک کو سلیکٹ کریں گے اس باکس میں ہم پرمننٹ اڈرس لکھتیں گے اس کے بعد نیکس پورشن میں ہم وہ والا اڈرس دیں گے جہاں ہم آرزی طور پر رہ رہے ہیں مطلب ہم بلونگ کہیں اور سے کرتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے کسی اور جگہ پر آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہمارا آرزی اڈرس ہوگا یا کرنٹ اڈرس ہوگا ہم اس پورشن میں وہ آئیڈ کریں گے لیکن اگر ہمارا پرمننٹ اور کرنٹ اڈرس سیم ہے تو ہم سمپلی اس باکس کو چیک کر دیں گے تو ان باکس میں بھی اوپر والے اڈرس کی ساری ڈیٹیل آٹومیٹکلی فیل ہو جائے گی اس کے بعد فرینڈز ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں کسی اس کا لائسنس چاہیے جس میں دو کٹیگریز ہوں گی ایک نون کمرشل اور ایک کمرشل کمرشل میں LTV, HTV, رکشاہ, ٹرک, بس وغیرہ یہ ساری کٹیگری یہاں پہ آپ کو مل جائے گی جبکہ نون کمرشل میں موٹر سائیکل, کار, جیپ اور اگریکلچر ٹریکٹر آتا ہے ہم ایک ہی وقت میں زیادہ کٹیگریز کو بھی چوز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں صرف کار کا لائسنس بنوانا ہے اس لئے ہم کار پہ چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم ہم فوٹو والے سیکشن پہ آ جائیں گے ہمیں اپنی ایک سٹیٹ فیس والی فوٹو ایڈ کرنا ہے جس طرح پاسپورٹ یا آئیڈ کارڈ کے اوپر ہوتی ہے یہاں ہمیں دو آپشن ملیں گی لیپ ٹوپ کے ویب کیم سے آن دا سپورٹ بھی اپنی پکچر لے سکتے ہیں اور لیپ ٹوپ میں رکھی ہوئی پکچر کو بھی یہاں سے اپلوڈ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آئیڈ کارڈ کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کو اپلوڈ کریں گے یہ تین چیزیں ہمیں ہمارے کمپیوٹر میں پہلے سے رکھ لینی ہے تاکہ ہم ایڈ آ سپورٹ اسے اپلوڈ کروا سکیں آپ کی فوٹو اور آئیڈ کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی پکچر پانچ سو کے بی سے کم ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی آپ کو اپنا فارم دوبارہ سے فل کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم لیگل ایکشن کو چیک کر دیں گے اور یہاں سے سبمٹ کروا دیں گے تو فرنٹ جیسے ہم سبمٹ کریں گے جس جگہ پہ پہلے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں پہ اب ہمارا پی ایس آئیڈ جنریٹ ہو چکا ہوگا ہمارا نام بھی شو ہو رہا ہوگا کمپیوٹر نمبر لائسنس نمبر سی این ایسی نمبر اور سیریل نمبر کے ساتھ ہمیں پی ایس آئیڈ بھی شو ہو رہا ہوگا اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر میں انپیڈ لکھا ہویا تو نیکس ٹپ میں اب ہمیں اس کی فیس کو پی کرنا ہے اس کی فیس پی کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں بینک کے طرح پی کر سکتے ہیں ایٹی ایم کے طرح پی کر سکتے ہیں تو ہم اسے ایزی پیسہ کے طرح پی کریں گے تو اس کے لیے ہم اس کا پی ایس آئیڈی یہاں سے سیلیکٹ کر کے کوپی کر لیں گے اور اپنی ایزی پیسہ ایپ میں آ جائیں گے ایزی پیسہ میں لوگ ان کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں گے تو سی آل پہ کلک کر دیں گے جب سی آل پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ گورنمنٹ فیس کا ایک آئیکن مل جائے گا تو یہاں سے ہم گورنمنٹ فیس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے آگے کافی ساری آپشنز مل جائیں گی جس میں ہمیں دوسرے نمبر کی پنجاب ای چلان والی آپشن پہ کلک کر دینا اور اس جگہ پر جہاں پی ایس آئی ڈی نمبر لکھا ہو گیا اس جگہ پہ ہمیں وہ پی ایس آئی ڈی نمبر جو ہم نے جنریٹ کیا تھا اور جسے ہم نے کوپی بھی کر لیا تھا وہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اسے نیکس پہ کلک کریں گے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں اپنے لرننگ پرمیٹ کی فیس شو ہو جائے گی 31 دسمبر 2023 تک یہ ہمیں ساٹھ روپے چارج کیے جائیں گے جبکہ فس جنوری 2024 سے اس کی فیس ایک ہزار روپے کر دی گئی ہے تو جو لوگ یکم جنوری 2024 سے پہلے پہلے اپنا لرننگ پرمیٹ بنوا لیں گے ان کے لیے صرف ساٹھ روپے فیس چارج ہو گی سو سمپلی ہم اس جگہ پہ پی نو پہ کلک کر دیں گے ہمارا پی ایس آئی ڈی سے جنریٹ کیا ہوا ساٹھ روپے کا بل جو کہ لرننگ پرمیٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے فیس تھی وہ ہم نے اسی پیسہ کے طرح پی کر دی ہوئی ہے جو ہم نے ای میل ایڈرس دیا تھا اس پہ ہمیں اس کی میل بھی آ چکی ہوگی اب ہم اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ واپس آ جاتے ہیں تو لیپ ٹوپ کی سکرین پہ ابھی یہ انپیڈ ہی شو ہو رہا ہے لیکن اسے ہم ریفرش کریں گے جیسے ہی دوبارہ سائن ان کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ ریڈ کلر کا انپیڈ تھا اس جگہ پہ ہماری فی پیڈ کے طور پہ شو ہو رہی ہے اور جیسے ہی اس جگہ پہ پیڈ لکھا آئے گا اس کے فوراں بعد پرنٹ کی اپشن اون ہو جائے گی اور جیسے ہی پرنٹ کی اپشن اون ہوگی تو سمجھ لیں کہ ہمارا لرننگ پرمیٹ بن گیا ہوا ہے اس کے بالکل نیچے آپ کو پرنٹ کی اپشن مل جائے گی آپ نے جس یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم چالیس بہتالیس دن کے بعد جا کے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے کے اپنا پراپر ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر سکیں گے اس کا جو آپ پرنٹ لیں گے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کردہ ہوگا وہ اتھینٹیک ہوگا اور اس کا یہی پرنٹ آپ کا آج سے لرننگ پرمیٹ ہوگا اگر آپ کے پاس پرنٹ کی اپشن نہیں ہے تو آپ اسے پی ڈی ایف میں سیف کروا کے اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں اس ای لرنر کے لیے آپ کی ایج اٹھارہ سال یا اس سے اباب ہونی شاہیے ایک بھی دن کم ہوگا تو آپ اس کے لیے الیجبل نہیں ہوں گے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کی پراپر سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دوستوں میں شیئر کرنا مت پھولئے گا ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ